نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عصبیتیں میں اپنے پیر کے نیچے رود رہا ہوں یہ جتنی بھی عصبیتیں ہیں چاہے وہ کسی قسم کا بھی فخر ہو اور قبر ہو قبر کو میں رود رہا ہوں آج اپنے پیلوں کے نیچے تمہارے اندر مال کا قبر ہے تمہارے اندر اولاد کا قبر ہے تمہارے اندر نسب کا قبر ہے حسب کا قبر ہے میں اس کو اپنے پیروں کے نیچے رود رہا ہوں اور آپ نے ابھی فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو تمہاری خواتین بے پردہ ہو کر کے نکلتی یہ جو تمہاری خواتین جاہلیت کے دور میں جیسے بے پردہ رہتی تھی گھلی ملی رہتی تھی اختلاف کے ساتھ رہتی تھی اس کو میں منع کر رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اپنے گھروں میں کر سکون رہو بچوں کی تربیت کرو ضرورت کے مطابق گھروں سے نکلو تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی شریعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے نکلو لیکن جاہلیتی اولا میں جیسے خواتین بے پردہ ادھا ادھا نکلتی تھی نامہرم لوگوں سے باتیں کرتی تھی نجانے کتنی پریشانیوں میں رہتی تھی ان کا استحصال بھی ہوتا تھا اب وہ ختم ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے اسی خطاب میں فرمایا ریبا کا چلن ختم کیا جا رہا ہے سود کے قریب تم نہ جانا سود انسان کی مت مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی برکت اس کے فیضانات ختم ہو جاتے ہیں آپ کتنے مسلمان ہیں جو فکس ڈپوزٹ کیے ہوئے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار میں ہیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے سودی کاروبار کے ذریعے اپنی زندگی کو مضیین کیا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہنما ہیں رہتی دنیا تک کے لئے انسانیت کے پیغمبریں آپ فرماتے ہیں ریبا ختم کرنا ہے اور ریبا کی کوئی بھی شکل بابل قبول نہیں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا استوسو بالنسائی خیرہ تمہا عورتوں کے ساتھ میری طرف سے وسیعت قبول کرو کہ ان کے ساتھ تم تعلقات اچھے رکھو گے یہ کمزور ہیں سنفی اعتبار سے یہ طاقت و قوت کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کو اللہ رب العزت نے دوسرے قسم کی صلاحیت دی ہیں لیکن جب آدمی جب زیر اثر دوسرے لوگ ہوں چاہے وہ بچے ہوں خواتین ہوں ملازم ہوں نوکر ہوں ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوں تو آدمی ان کے اوپر ظلم کرتا ہے ذاتی کرتا ہے اپنے سے تو اوپر ذاتی کرتے ہوئے ذرا سو مرتبہ سوچے گا اس لیے کہ جہاں وہ کچھ کرے گا تو اس سے زیادہ وہ اس کے اوپر ظلم کر سکتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو خاص طریقے سے خواتین کے ساتھ وہ خواتین جو ماری جاتی تھی پی جی جاتی تھی زندہ درگور کی جاتی تھی سامانے تجارت سمجھ کر کے بیچ دیا کرتی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان احسان ہے کہ آپ نے بیٹی کی شکل میں عزت دی بہن کی شکل میں وقار دیا بیوی کی شکل میں احترام عطا فرمایا اور ماں کی شکل میں ان کے قدموں میں جنت ڈال دی اور کہا کہ یہ وجہ احترام ہیں وجہ وقار ہیں یہ تمہاری ماں ہیں یہ تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری بہنیں ہیں یہ وہ ہیں جو ہمارے گھر کو جنت نشان بناتی ہیں یہ وہ ہیں جن کے گوت سے اسلام کے عظیم الشان سکوت پیدا ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جس کے ذریعے اللہ رب رضی کا دین غالب ہوتا ہے ان کی عزت کرو ان کا احترام کرو